السلام علیکم دیاری سٹوڈرنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر راجہ جواد احمد میر بھر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راجہ جواد احمد میر بھر ایکسرسائز ٹوئیٹی پوائنٹ فائیو کا کوشن نمبر ون اور ٹو ہم نے پہلے ہی کر دیئے ہیں اپلوڈ بھی کر دیئے ہیں اب کوشن نمبر تھری اور فور اور فائن شاہلا آج ہم کریں گے فائنڈ دا ایکوشن ہوس روٹس آر دا ریسی پروکرس آر دا روٹس وہاں پہلے سوال میں اور دوسرے سوال میں ہمیں روٹس گیون تھے یہاں بھی گیون ہے لیکن لبزوں میں گیون ہے شاعری جواب میں گیون ہے ریسی پروکرس کی طرح ٹھیک ہے جو وہ شہر ہے نا بچھر کر تم سے دل عمر بھر لگے گا نہیں لگے گا لگنے لگا ہے پر لگے گا نہیں تو اسی طرح سے لبزوں میں گیون ہے تو یہاں پر ایکوشن ہمارے پاس ہے پی ایکس سکوار مائنس کیو ایکس پلس آر برابر زیرو اور پی جو ہے وہ زیرو کے برابر نہیں ہے تو سالیوشن میں ہم کیا کریں گے یہ ایکوشن اٹھائیں گے سالیوشن ایکوشن کیا ہے پی ایکس سکوار مائنس کا کیو ایکس پلس کا آر برابر کس کے زیرو کے اب یہ جو ویلو ہے اے کے برابر ہے اے ہمارے پاس ہو گیا پی یہ جو ویلو ہے بی جو ہے وہ ہمارے پاس کس کے برابر ہے مائنس کیو کے اور آر جو ہے وہ کس کے برابر ہے سی کے ٹھیک ہو گیا اب سم آف روٹس ہم معلوم کرتے ہیں سم آف روٹس کس کے برابر ہوتا ہے الفا پلس بیٹا اور یہ کس کے برابر ہوتا ہے مائنس بی اپان اے مائنس ویسے کا ویسا اور بی کی جگہ پر کیا لکھیں گے مائنس کا کیو اور اے کی جگہ پر کیا لکھیں گے پی تو مائنس اور مائنس پلس تو پلس کا کیو اپان پی تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا الفا پلس بیٹا ٹھیک ہو گیا تو اس کو ہم نے یاد کرنا ہے کیونکہ ہم بار بار یہ کر چکے ہیں تو یہ ویلیو ہم نے یاد کرنا ہے دوسرا سوال بھی ہم نے کیا تھا اس کو ہم پوٹ کریں گے یہاں جب ریسی پروکلز کی ویلیو لکھیں گے اسی طرح اب ہم معلوم کریں گے پرادکٹس آف روٹس تو لکھیں پرادکٹس آف روٹس جو کس کے برابر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الفا اور بیٹا کے برابر اور الفا اور بیٹا کس کے برابر ہے سی اپان اے کے برابر سی کی ویلیو کیا ہے آر اور اے کی ویلیو کیا ہے پی تو الفا اور بیٹا کس کے برابر ہو جائے گا آر اپان پی تو اسی طرح ہم نے پرادکٹ آف روٹ بھی معلوم کر لیا اور سم آف روٹ بھی ہم نے معلوم کر لیا اب ہم یہاں آئیں گے ریسی پروکلز کو اب ریسی پروکلز کا مطلب کیا ہے الٹا الٹا کا مطلب کیا اگر دو ویلیو ہے سپوز کریں الفا اور بیٹا دو ویلیو ہے یہ ہمارے پاس الفا ہے یہ ہمارے پاس بیٹا ہے اب الفا جو ہے وہ اس کا الٹا ہے اس کا الٹا کا مطلب کیا الفا کی ویلیو کیا ہوگی ورنہ پان بیٹا ٹھیک ہے اور بیٹا جو ہے اس کا الٹا ہے تو اس کا مطلب کیا بیٹا ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ورنہ پان الفا اور اس چیز کو ہم کیا کہیں گے اس چیز کو ہم کہیں گے کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے ریسی پروکلز کیا کیا ہے ہم نے ریسی پروکلز روٹس ہے ٹھیک ہے تو یہاں ہم ہمیں پتائے وہ فارمولا آپ کو یاد ہوگا x سکوائر مائنس کا s x پلس کا p برابر کس کے 0 کے یہ فارمولا اس ایکسرسائز میں یک دم سے لے کر آخر دم تک چلے گا تو اب ان کو کیا کریں گے ایڈ کریں گے یعنی s معلوم کریں گے sum of root s کا مطلب ہوتا ہے sum of roots کس کے برابر alpha پلس beta کے alpha کی value کیا ہے وانا پان beta اور beta کی value کیا ہے وانا پان alpha ایڈ کریں تو lcm ہو جائے گی alpha اور beta beta ختم تو اوپر alpha alpha ختم تو اوپر beta اب یہاں دیکھیں alpha اور beta کس کے برابر ہے q upon p کے تو لکھیں q upon p اور alpha اور beta کس کے برابر ہے r upon p کے تو پی اور پی ختم تو کیو اور آر بچا تو ہم لکھیں گے اس ہمارے پاس کیا ہوا کیو اپان آر اس کی جگہ پر ہم لکھ سکتے ہیں کیو اپان آر یعنی یہاں ایکس سکوار ویسے کا ویسا مائنس بھی ویسے کا ویسا اس کی جگہ پر ہم لکھ لیں کیو اپان آر اور ایکس اب پی کی ویلیو بچتی ہے وہ معلوم کر لیتے ہیں تو پی یعنی پرادکٹ آف روٹس کس کے برابر ہے الفا اور بیٹا کے الفا کی ویلیو دیکھیں الفا کی ویلیو جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ون اپان بیٹا تو لکھ لیں ون اپان بیٹا اور بیٹا کی ہمارے پاس ویلیو کیا ہے ون اپان الفا ملٹیپلائے کر لے تو کیا ہو جائے ون اپان الفا اور بیٹا یہاں دیکھیں الفا اور بیٹا کس کے برابر ہے آر اپان پی کے تو الفا اور بیٹا کی جگہ پر ہم لکھیں گے آر اپان پی کیونکہ ڈیوائیڈ میں ہے ملٹیپلائے میں کریں گے تو پی اوپر اور آر نیچے تو پی کی ویلیو اب جو ہو جائے گی من ملٹیپلائے پی بے آر تو ون جس کے ساتھ ملٹیپلائے ہو جائے گا تو پی کی ویلیو یعنی پرادکٹ آف روٹس کی ویلیو کیا آگئی پی بے آر کیا ویلیو آئی پی بے آر اب یہی ویلیو ہم یہاں پوٹ کریں گے پی کی جگہ پر پی بے آر اور برابر کیا زیرو یہاں ہم نے کیا لکھا پی بے آر پرادکٹ آف روٹ اور اس کیو بے آر دونوں ویلیو ہم نے یہاں پڑ کی آپ چاہیں تو لسیم لے لیں پھر یہاں آر آجائے وہ زیرو سے ملٹیپل آئے کر دیں یہ بھی ٹھیک ہے یا ڈاریٹ آپ کیا کریں ملٹیپل آئے کریں باس سائز بے آر ملٹیپل آئے باس سائز بے آر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو زیرو کے ساتھ جو ہے وہ لسیم لینے کی ضرور ڈاریٹ کر دیں آر ضرب ہو گیا ایکس اسکوائر کے ساتھ تو آر ایکس اسکوائر مائنس کیو آر اس کے ساتھ آر ملٹیپل آئے کریں آر آر میں ختم اور ایکس پی بے آر اس کے ساتھ بھی آر ملٹیپل آئے کریں آر آر میں ختم زیرو کے ساتھ آر ملٹیپل آئے کریں زیرو جس کے ساتھ ملٹیپل آئے جو زیرو تو انسر کیا آئے گا آر ایکس اسکوائر مائنس کا کیو ایکس پلس کا پی برابر زیرو تو یہ جو ویلیو آئی آر ایکس سکوائر مائنس کا کیو ایکس اور پلس کا پی برابر زیرو یہ ہمارا آگیا ایک کیوشن جو ہم سے یہ چاہتا تھا تو یہ ہو گیا سوال آپ اس کی سکرین شال لیں پھر ہم جو ہے وہ چوتھا کریں گے اور پانچوان چلیں جی اب ہم جو ہے کوشن نمبر 4 کرنے جا رہے ہیں اور کوشن نمبر 4 میں ہے find a equation whose roots are double وہاں پر reciprocal تھا یہاں ہے double اور roots ہمارے پاس جو دی گئی ہے ایک equation ہے x square minus px plus q اب یہ equation ہے تو اس کو بھی وہی کریں گے یہاں یہ جو ہے a برابر 1 b برابر minus کا p اور c برابر q ٹھیک ہے پھر sum of roots ہم معلوم کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں alpha plus beta جو کس کے برابر ہوتا ہے minus b upon a کے تو minus ویسے کا ویسا b کی value کیا ہے minus کا p اور a کی value کیا ہے one تو minus اور minus plus تو alpha plus beta ہمارے پاس کیا جائے گا p ٹھیک ہو گیا تو یہ ہم نے معلوم کر لیا alpha plus beta ٹھیک ہے اب ہم جو ہے product of root معلوم کریں گے تو product of root جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے product of root alpha اور beta جو کس کے برابر ہوتا ہے c upon a کے اب c کی value کیا ہے q q کو divide کریں one سے تو same آ جائے گا q تو alpha اور beta ہمارے پاس کیا ہے q تو یہ ہمارے پاس value ai alpha اور beta کی تو alpha plus beta بھی ہم نے معلوم کر لیا اور alpha اور beta بھی ہم نے معلوم کر لیا اب یہاں پر roots جو ہے double ہے تو double کا مطلب کیا کہ alpha جو ہے وہ برابر ہو جائے گا two beta تب ہی تو double ہوگا اور beta جو ہے وہ برابر ہو جائے گا two alpha تب ہی تو double ہوگا کیونکہ roots ہمارے پاس انہوں نے کیا دیا ہے double روٹس آر ڈبل وہاں پر کیا تھا وہاں پر ہمارے پاس تھا روٹس آر ریسی پروکل ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس جو فارمولہ ہے ایکس سکوائر مائنس ایس ایکس پلس پی برابر زیرو اس کے مطابق ایس معلوم کریں سم آف روٹس تو سم آف روٹس یعنی ایس جو ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے الفا پلس بیٹا تو الفا کی ویلیو کیا ہے تو بیٹا اور بیٹا کی ویلیو کیا ہے ٹو الفا تو الفا اور بیٹا یعنی ان دونوں میں سے لیں ٹو کامل اگر میں ٹو کامل لے لوں تو یہاں بچے گا الفا اور یہاں بچے گا بیٹا تو ہم لکھ لیں گے بیٹا پلس الفا اگر میں ان کو ری ارنج کروں تو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں ٹو الفا پلس بیٹا اب دیکھیں الفا پلس بیٹا کس کے برابر ہے پی کے کس کے برابر ہے پی کے تو الفا پلس بیٹا ہمیں پتا ہے 2P تو S کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہوگی 2P تو جہاں S ہے وہاں ہم کیا لکھیں گے 2P تو لکھ لیں 2P اور X ابھی ہم نے P کی ویلیو معلوم کرنی ہے یعنی product of roots تو product of roots ہے alpha اور beta تو alpha کی ویلیو کیا ہے 2 beta اور beta کی ویلیو کیا ہے 2 alpha تو 2 کو ضرب کریں 2 سے 4 اور alpha beta تو alpha beta اب ہمیں پتا ہے کہ alpha beta کس کے برابر ہے کیوں کہ تو alpha beta ہمیں پتا ہے کیوں کہ برابر ہے تو alpha beta کی جگہ پر ہم لکھیں گے Q تو P کی ویلیو کیا آئی 4Q تو جہاں جہاں P ہے وہاں ہم کیا لکھیں گے 4Q برابر کیا 0 تو یہاں تو ہمیں حل ہی نہیں کرنا پڑا X square minus 2PX اور 4Q حل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ہمیں جو ہے پتا چل گیا کہ S کی ویلیو جو ہے وہ sum of roots کی ویلیو S برابر 2P اور اس کی ویلیو کیا ہے 4Q تو وہ ویلیو S کی جگہ پر اور P کی جگہ پر ہم نے لکھا آپ اس کی سکرین چال لیں پھر آخری سوال کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا چلیں جی یہاں جو ہے وہ یہ ہمارے پاس جو سوال ہے وہ ہو جائے گا پانچوان چوتھا نہیں بلکہ کیا ہو جائے گا پانچوان آج کی اس ویڈیو میں یہ ہمارا جو ہے وہ last ہوگا پھر اس کے بعد اس کا آخری سوال رہے گا چھٹا تو انشاءاللہ وہ next ویڈیو میں کریں گے تو یہاں دیکھیں کہ P X square plus Q X plus R جو ہے ایکویشن گیون ہے اور یہاں پر roots جو ہے exceed by 2 ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم دیکھیں گے کہ exceed by 2 ہے کیا تو وہ ہم دیکھیں گے لیکن پہلے ہم اس کا جو ہے sum of roots اور وہ نکالتے ہیں تو A کی ویلیو کیا ہے 1 اور B کی ویلیو کیا ہے Q اور C کی ویلیو کیا ہے R تو sum of roots جو ہے یعنی alpha پلس بیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے minus B upon A ٹھیک ہے جی تو minus ویسے کا ویسہ B کی جگہ پر Q اور A کی جگہ پر کیا لکھیں گے 1 O 1 نہیں ہے بلکہ کیا ہے P ہے 1 نہیں ہے بلکہ کیا ہے P ہے تو ہم لکھیں گے P ہے تو P ہے A کی جگہ پر P B کی جگہ پر Q C کی جگہ پر R تو A کی جگہ پر ہم کیا لکھیں گے P تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ alpha پلس بیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے minus Q upon P تو اس کو یاد کر لیں گے کام آئے گا ہمیں آگے اور اس کے علاوہ اب ہم معلوم کریں گے product of roots تو product of roots جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے alpha اور بیٹا C upon A تو C کی value کیا ہے R اور A کی value کیا ہے P تو alpha اور بیٹا ہمارے پاس کیا ہے R by P تو alpha اور بیٹا ہم نے معلوم کر لیا اور alpha پلس بیٹا بھی ہم نے معلوم کر لیا اب یہاں دیکھیں roots جو ہے exceed by 2 exceed by 2 کا مطلب کیا ہے کہ alpha جو ہے اگر وہ بیٹا کی value ہوگی تو اس میں دو ہم اضافہ add کریں گے یعنی کیا یہ ہمارے پاس alpha ہے یہ بیٹا کے برابر ہے لیکن بیٹا میں کتنے دو زیادہ add کریں گے ٹھیک ہے تو بیٹا پلس بیٹا اسی طرح اگر بیٹا ہوگا تو وہ alpha کے برابر ہوگا لیکن اس میں بھی دو کیا کریں گے add کریں گے تو جیسا کہ ہمارے پاس فارمولا ہے وہ فارمولا آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے x square minus s x plus p برابر 0 تو یہاں ہم کیا کریں گے سب سے پہلے s معلوم کریں گے جو ہمارے پاس ہوتا ہے alpha پلس بیٹا تو alpha کی value کیا ہے بیٹا پلس 2 اور اس کی value کیا ہے alpha پلس 2 تو ان کو rearrange کرنے alpha پہلے لکھیں بیٹا بعد میں لکھیں alpha پلس بیٹا اور دو اور دو کریں تو کتنے ہو جائیں گے چار اب اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہاں alpha پلس بیٹا کس کے برابر ہے minus q upon p آپ دیکھ لیں alpha پلس بیٹا کس کے برابر ہے minus q upon p تو alpha پلس بیٹا ایک جگہ پر لکھیں گے ہم کیا minus کا q upon p plus 4 تو LCM ہو جائے گی p اور یہ کیا ہو جائے گا minus q اور plus کا 4p اس کو اگر میں rearrange کروں 4p پہلے لکھ لوں اور minus q بعد میں لکھوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس کس کی value آگئی s کی تو یہ ہم نے یاد کرنا ہے کہ s کی value آگئی اب اسی طرح ہم نے value نکالنی ہے p کی تو p ہمارے پاس کیا ہے alpha اور beta تو alpha کی value کیا ہے beta plus 2 تو لکھیں beta plus 2 اور beta کی value کیا ہے alpha plus 2 تو لکھیں alpha plus 2 multiply کریں alpha اور beta تو alpha اور beta plus beta کو 2 کے ساتھ تو 2 beta ٹو کو الفا کے ساتھ تو ٹو الفا ٹو کو ٹو کے ساتھ تو فور یہ ہی ہوگا اب یہاں سے ہم لیں گے دو کامل تو ہو جائے گا کیا الفا بیٹا پلس ٹو الفا پلس بیٹا اور پلس کا کیا فور یہی ہو جائے گا پلس کا ہمارے پاس کیا جائے گا فور الفا اور بیٹا کی اگر ہم viu جو ہے وہ لکھیں گے اب یہاں کیا ہو جائے گا ہم ویلیو پوٹ کریں گے جو الفا پلس بیٹا ہے اس کی جگہ پر لکھیں گے مائنس کیو بائی فور اور کیو بائی پی تو لکھیں اور الفا اور بیٹا کی جگہ پر کیا لکھیں گے آر بائی پی الفا بیٹا کی جگہ پر آر بائی پی اور الفا پلس بیٹا کی جگہ پر مائنس کیو بائی پی ویلیو پوٹ کریں گے تو الفا اور بیٹا کی جگہ پر آر بائی پی پلس ٹو اس کی جگہ پر لکھیں گے مائنس q by p اور یہاں پر جو ہے آگے ہمارے پاس کیا ہے پلس کا 4 تو الیسیم آ جائے گا پی کا الیسیم جب ہم پی کی الیسیم لے لیں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا r minus کا 2q اور پلس کا 4p اب یہ جو value ہمیں ملی یہ جو value یہاں ہم لکھ لیتے ہیں p برابر ہمارے پاس r minus کا 2q plus 4p برابر p یہ ہے ہمارے پاس value کس کی آگئی p کی اب یہ دونوں value ہم یہاں put کریں گے x square تو ویسے کا ویسہ minus s s کی جگہ پر یہ value ہے 4p minus q divided by p اور s اور p کی جگہ پر یہ value ہے r minus 2q r minus 2q plus کا 4p divided by p برابر کیا 0 اب multiply کریں both sides by p ٹھیک ہے تو multiply کریں both sides by p تو جب both sides آپ p multiply کریں گے تو p کے ساتھ x square تو p کا x square ہون جائے گا یہاں اگر p آپ multiply کریں گے تو p اور p آپس میں cancel تو ہم لکھ لیتے ہیں p 4p minus q اور یہاں پر p ہے تو p p میں ختم اور یہ x یہاں پر بھی p آپ multiply کریں r minus 2q plus 4p اور divided by p تو p p میں ختم اور 0 کے ساتھ بھی اگر آپ p multiply کریں تو 0 ہو جائے گا اب اس کو ہم rearrange کریں گے دیکھیں p x square تو ویسے کا ویسا ہو گیا 4p minus q ویسے کا ویسا minus 4p minus q x ویسے کا ویسا یہاں دیکھیں کہ آپ کو پتا ہے انگلیش alphabet میں p پہ لیں پھر q پھر r تو ہم لکھیں گے plus کا 4p minus کا 2q اور plus کا r برابر کس کے 0 کے تو یہ ہماری جو ہے وہ equation آگئی question number جو ہے 5 ابھی اس کا جو ہے وہ last جو ہے part رہتا ہے question number 6 لیکن آج کے ویڈیو کے لئے یہاں تک 3,4 اور 5 آج کی ویڈیو میں ہم نے کیا کوئی سوال سمجھ نہیں آئے تو comment کر کے آپ پوچھیں thank you thanks for watching